شیخ ابو الفتح تفسیر روز الجنان میں اس واقعے کو نکل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ چالیس عورتیں حضرت عمر بن خطاب کے پاس آئیں اور پوچھا اے خلیفہ ہمیں ایک سوال کا جواب چاہیے حضرت عمر نے کہا کیا سوال ہے عورتوں نے کہا شہوت مردوں میں زیادہ ہے یا عورتوں میں حضرت عمر نے جواب دیا شہوت کے دس حصے ہیں ایک حصہ مردوں میں اور نو حصے عورتوں میں ہیں عورتوں نے نہائیت تاجب کا اظہار کیا اور کہا اگر مردوں میں صرف ایک حصہ شہوت ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ مرد ایک سے زیادہ دائمی نکاح کرتے ہیں اور متعدد کنیزیں بھی رکھ سکتے ہیں اور عورت ایک سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی حضرت عمر جب جواب دینے سے حاجز ہوئے تو جنابی امیر علیہ السلام کی طرف رجوع کیا جنابی امیر علیہ السلام نے عورتوں کی طرف مخاطب ہو کر حکم دیا تم میں سے ہر ایک پانی کا جام بھر کر لائے جب وہ پانی کے جام بھر کر لائیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنا اپنا پانی اب ایک برتن میں ڈال دو جب سب عورتیں اپنا اپنا پانی برتن میں ڈال چکی تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اب ایسا کرو کہ اپنا اپنا پانی اس برتن سے نکال لو عورتوں نے کہا یاب الحسن علیہ السلام یہ تو بہت مشکل ہے کہ اپنا ڈالا ہوا پانی اس میں سے کیسے نکالیں پانی تو باہم مل چکا ہے اب اسے جدا کرنا محال ہے مولا کائنات نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ عورتیں ایک سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی کیونکہ اس سے مراس اور نسب باطل ہو جائے گا